ایک ضعیف الامر شخص جس کے پانچ بیٹے تھے جب وہ بھورا ہو گیا تو اس نے اپنی ساری دولت بیٹوں میں تقسیم کر دی اس نے سوچا اب مجھے روپے پیسے کی کیا ضرورت ہے بقیہ ایام اپنے کے ہاں گزار لوں گا پہلے وہ اپنے بڑے بیٹے کے گھر گیا اور اس کے پاس رہنے لگا ابتدائی ایام میں تو بڑے بیٹے نے اس کی بہت ختمت کی اور آو بھگت کی اور کہا آپ کا خیال رکھنا تو میرا فرض ہے مگر تھوڑے دنوں بعد ہی وہ اپنے باپ سے بیزار ہو گیا اب وہ اس کا عدب بھی نہ کرتا تھا بلکہ کبھی کبھی اپنے والد کو ڈانٹ لیتا تھا بڑھے کو نہ وقت پر کھانا ملتا اور نہ کپڑا آخر بڑھا بھی اپنے بڑے بیٹے کے سلوک سے تنگ آ گیا اور دوسرے بیٹے کے پاس چلا گیا وہاں بھی ابتدائی ایام اچھرے گزرے پھر منجھلہ بیٹا بھی بڑے کی تھرہ بیزار ہو گیا اس کی بیوی تو اپنے سسر کے ساتھ بدزبانی بھی کرتی اور کہتی کہ ہم پہلے ہی مشکل سے گزارہ کر رہے تھے اب تم نے بھی آ کر اور بھی پریشان کر دیا ہے بیچارہ بڑھا جلد ہی وہاں سے بھی اکتا گیا پھر منجھلے بیٹے کے پاس گیا مگر اس کے سلوک سے بھی پریشان ہو کر سب سے چھوٹے اور لادلے بیٹے کے پاس جا پہنچا اور وہاں بھی تنگ ہو کر نکلا بیچارے کو کہیں چین نہ ملا سارے بیٹے اپنے والد کو ساتھ رکھنے سے بچنا چاہتے تھے کوئی کہتا میری اتنے بچے ہیں تم کو کیسے رکھ سکتا ہوں کوئی کہتا میرا گھر چھوٹا ہے تو کوئی کہتا میں خود بہت غریب ہوں والد پانچوں بیٹوں کے خوشامت کرتا اس نے رو رو کر کہا کہ میں تمہارا باپ ہوں میرے بڑھاپے اور کمزوری پر ترس کھاؤ مگر کوئی پروانہ کرتا ایک دن پانچوں بیٹے اکھٹے ہوئے تو سب نے مل کر فیصلہ کر لیا کہ والد کو کسی سکول بھیج دیا جائے وہ روزانہ صبح کو جائے اور شام کو آئے تھوڑی روٹی اسے دے دی جائے والد نے سنا تو بڑی آجیزی کے ساتھ بیٹوں سے کہنے لگا مجھے پڑھنا تو آتا نہیں میں بڑا ہوں میری آنکھیں کمزور ہو گئی ہیں مجھے اچھی طرح دکھائی بھی نہیں دیتا اب میں سکول جا کر کیا کروں گا مجھے کہیں رہنے کو تھوڑی سی جگہ اور ایک ٹکڑا روٹی دے دیا کرو میں پڑھا رہوں گا مگر ظالم بیٹوں نے والد کی ایک نہ سنی اور گاؤں سے دور ایک سکول میں زبردستی بھیج دیا والد روتا ہوا چلا جا رہا تھا کہ راستے میں ایک ضعیف العمر مگر امیر آدمی کا گھوڑا وہاں سے گزرا تو گھوڑے سے اتر کر پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو سکول جا رہا ہوں ضعیف العمر اور مظلوم والد نے جواب دیا امیر آدمی نے حیرت سے کہا بڑی میاں اس عمر میں سکول جاؤ گے یہ تو تمہارے گھر میں آرام سے بیٹھنے کے دن ہے مظلوم آدمی نے اپنی پوری کہانی سنائی تو امیر آدمی نے کہا بڑے میاں سکول جانے کا خیال تو بیکار ہے مگر تم غم نہ کھاؤ میں تمہاری مدد کروں گا یہ کہہ کر اس نے اپنی جیب سے ایک تھیلی نکالی اور اس میں کوئی چیز بھر دی پھر تھیلی کو ایک لکڑی کے صندوق میں رکھ کر صندوق کو اچھی طرح بن کر دیا صندوق ضعیف العمر والد کو دیتے ہوئے اس کے کان میں کچھ کہا ضعیف العمر والد صندوق لے کر خوشی خوشی گاؤں واپس پہنچا بیٹوں نے جو دیکھا کہ والد ایک صندوق بغل میں دبائی چلا آرہا ہے تو سمجھ گئے کہ اس میں ضرور کچھ دولت ہے انہوں نے اپنے والد سے یہ نہ پوچھا کہ تم سکول کیوں نہیں گئے بلکہ سب خاطر توازہ میں لگ گئے ہر ایک اسے اپنے گھر چلنے کو کہتا پھر انہوں نے اپنے والد کو خوب کھلایا کھانے پینے کے بعد بھوڑے نے کہا میرے بچوں اپنے جوانی میں میں نے کچھ دولت جمع کر کے جنگل میں دفن کر دی تھی مجھے اس کا خیال بھی نہیں رہا آج جو ادھر سے گزرا تو یاد آیا زمین کھو دی تو صندوق جون کا تو تھا اب یہ میری زندگی تک یوں ہی بند رہے گا میرے مرنے کے بعد اسے کھولنا اور تم میں سے جو میری زیادہ خدمت کرے گا اور بڑھاپے میں آرام دے گا اس دولت کا زیادہ حصہ اسی کو ملے گا یہ سن کر پانچوں بیٹے آپس میں لڑنے لگے کہ اببہ کو میں اپنے پاس رکھوں گا اب بڑھا جس بیٹے کے پاس بھی جاتا اس کی خوب آو بھگت ہوتی سب اس کے کھانے کپڑے اور آرام کا خیال رکھتے ہیں اسی طرح بڑھے کی زندگی مزے میں گزرنے لگی بہت دنوں تک آرام سے زندگی گزارنے کے بعد وہ بڑھا مر گیا پانچوں بیٹوں نے مل کر بڑے شان سے اس کو دفن کیا شاندار فاتحہ کرائی غریبوں کو خیرات دی پھر سارے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد صندوق کھولنے لگے مگر صندوق کھولنے سے پہلے ہی پانچوں بھائیوں میں بحث اور مباعثہ ہونے لگا ہر ایک کہتا میں نے اببہ کی زیادہ خدمت کی ہے اس لیے بڑا حصہ مجھے ملنا چاہیے آخر میں یہ تیپ آیا کہ چاروں میں برابر تقسیم کر لیں گے صندوق کھولا گیا تو اس سے بڑی خوبصورت ریشمی تھیلی نکلی جس کا موں بند تھا اس میں چند چند کی آواز آ رہی تھی بڑی بے سبری سے تھیلی کھولی اور فرش پر خالی کر دی مگر کیا دیکھتے ہیں کہ اس میں سے کانچ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے گر کر فرش پر پھیل گئے اس پر پانچوں بیٹوں کو بہت خصہ آیا اور وہ آپس میں لڑنے لگے گاؤں کے دوسرے لوگ یہ دیکھ کر خوب ہسے اور ان نافرمان اولاد سے کہا دیکھ لے اپنے بوڑے باپ کی عقی اسے سکول بھیج رہے تھے نا تم سب مگر اس نے سکول گئے بغیر کیسا مزددار سبق سکھایا ہے